موسیقی پہلے آہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت آزاد جمہو کشمیر کے لوگوں کی مدد جاری رکھنے کے لیے پور عظم ہے موسیقی عمران خیر نے آج اسلام آباد میں کسان اتحاد کے ایک وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ذریع شعبے کی ترقی کے لیے کسانوں کو سہولت کی فراہمی کی غرص سے تمام اقتماد کرے گی موسیقی موسیقی بھارت میں زم کرنے اور کشمیریوں کے خلاف پہشیانہ طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا موسیقی 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 قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پرائمری سطح کے لیے یکسان نساب تعلیم چامام شراکتداروں کی مشاورت سے تیار کر لیا گیا ہے موسیقی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں اس وقت تقریباً پانچ سو تیس آبادیوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے موسیقی 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 کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج سلا پلواما میں ریاستی دہشت کر دی کہ نئی کارروائی میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا یہ کلام تھا معروف شائر اور صحافی چراغ حسن حسد کا جن کی آج 65 برسی منائی گئی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے نئیم زبیری وزیراعظم عمران خان نے حکومت کی جانب سے آزاد جمہو کشمیر کے عوام کی مدد جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے تفصیلات ہمارے مظفر آباد کی نمائندے مبشر نقوی کی اس رپورٹ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان آج ایک روزہ دورے پر ریاستی دار الحکومت مظفر آباد پہنچے اور لائن اف کنٹرول پر واقع 219 دہاتوں کے تمام ایک لاکھ 38 ہزار سے زائد خاندانوں کے لیے تین ارب روپے مالیت کے خصوصی احساس پیکج کا اعلان کیا جو کسی بھی ایک علاقے کے تمام لوگوں کے لیے سماجی تحفظ کا سب سے بڑا پیکج ہے اس حوالے سے منقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لائن اف کنٹرول پر مشکل زندگی گزارنے والے لوگوں کی مدد کرنے پر انہیں فخر ہے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ریاست بھر میں بارہ لاکھ کشمیریوں کو صحت کارڈ ملے گا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو ہندوستان اور خاص طور پر یہ ریس ایس کی انتہا پسند نردر موڈی کی حکومت ظلم تو پہلے بھی کشمیریوں پر ہو رہا تھا لیکن جو اس حکومت نے ظلم کیا پیلٹ گن سے بچوں کی آنکھیں چلی گئیں ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے جس میں بچے دس دس بارہ بارہ سال کے بچوں کو گھر سے اٹھا کے جیلوں میں چلے گئے میس گریوز کبریں ملی جس میں کتنے لوگوں کی لاشیں انہوں نے دفنائی ہوئی تھی یہ جو ظلم کیا ہے جو ظالم ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے ظلم کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بے بس ہوتے ہیں جو لڑنی سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے دنیا کو آر ایس ایس اور ان کے مظالم سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس ہٹلر کی نازی پارٹی کو رول مادل سمجھتی ہے جو ہٹلر کی نازی پارٹی تھی یہ اس کے جانشین سمجھتے ہیں یہ رول مادل سمجھتے ہیں یہ نرندر موڈی کی جو سوچ ہے جو اس نے گجرات میں کیا تھا تین دن اس نے گجرات میں پولیس کو پیچھے رکھا اور یہ آر ایس ایس کے جو قاتل تھے انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا قتل کیے ریت کیا اور ایک لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے انہوں نے ان کے نکال دیا انہوں نے کہا کہ بھارت کی آٹھ لاکھ فوج اسی لاکھ کشمیریوں پر منصوبہ بندی سے ظلم کر رہی ہے مگر وہ طاقت کے زور پر کشمیریوں کی تحریک کو دبا نہیں سکتی جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں آٹھ لاکھ فوج اسی لاکھ کشمیریوں کے اوپر ہر روز کسی نہ کسی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نوجوان شہید ہو گیا جو یہ خوف دہشت پھلا کہ ان کو دھرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں کوئی طاقت ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی کشمیر کے جو حالات ہیں جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ساری دنیا میں میں خود لے کے جاؤں گا اس موقع پر وزیراعظم نے الو سی متاثرین میں امدادی رکوم کے چیکس بھی تقسیم کیے عمران خان نے آج اسلام آباد میں کسان اتحاد کی ایک وقت سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ذریعی شعبے کی ترقی کے لیے کسانوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فرام کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کے نتیجے میں مشکل اقتصادی صورتحال کے باوجود ذریعی شعبے کی ترقی کے لیے پچاس ارب روپے کا پیکش دیا ہے وفد نے وزیراعظم کی ذریعی شعبے میں گہری دلچسپی کی تعریف کی اور انہیں ٹیوب بیلوں کے لیے بجلی کے تعریف، خادوں کی قیمتوں، میاری بیجوں کی دستیابی اور فصلوں کے بیمیں سمیت کسانوں کو درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا وزیراعظم نے مطالقہ وزارت کو ٹیوب بیلوں کے لیے بجلی کے تعریف سے مطالق کسانوں کے مطالبے پر غور کرنے کی ہدایت کی ادھر عمران خان نے آج اسلام آباد میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے ایک گروپ سے ملاقات میں کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں یقصہ مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اقلیتی برادری کے کردار کو سرحتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا عمران خان نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور اس سسلے میں مجاوزہ خانون سازی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت بھی جاری کی انہوں نے اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری کرنے کو بھی کہا اطلاعات و نشویات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو کسی بھی پارلیمانی حکم نامی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں زم کرنے اور کشمیریوں کے خلاف وحشیانہ طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا وہ تشدد کے شکار افراد کی حمایت میں عالمی دن کے سسرے میں انسانی حقوق کے بغیر انسان کے عنوان سے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے جس کا یہ نقاط وزارت اطلاعات نے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرعظم ہے وزیر اطلاعات نے اس بات کا یادہ کیا کہ پاکستان کشمیر کے نصب لین کی سیاسی زفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا اور مسئلہ کشمیر کے احسن انداز میں حل تک دنیا کے سامنے بھارت کے مظالم کو بے ناقاب کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں یہی وقت ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بیدار ہو اور خطے کے زمینی حقائق اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کا ادراک کرے جو ممکنہ ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتا ہے خزانے اور ریوینیو کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹرر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت چین پاکستانی اقتصادی رہتاری منصوبوں پر عمل درامت میں مزید تیزی لانے کے لیے متعدد ادارہ جاتی اقتامات کر رہی ہے انہوں نے یہ بات چین کے سفیر یا او جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اس نام آباد میں ان سے ملاقات کی ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کہا کہ اقتصادی رہداری چین اور پاکستان کے عوام اور حکومتوں کی عظیم دوستی اور مضبوط تعاون کا نقطہ اوروج ہے جس کا مقصد دونوں ممالک کے مشترکہ منزل اور مقاصد کا حصول اور مزید درکشہ مستقبل کی عمل کو یقینی بنانا ہے چین کے سفیر نے کہا کہ چین کے عوام اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ چین ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گا جس سے معیشت مزید مسحکم ہوگی اور روزکار کے مواقع پیتا ہوگی قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سوبوں اور مدارس سمیت تمام شراکتداروں کے ساتھ مشاورت سے پرائمری سطح تک یک سا تعلیمی نصاب تیار کر لیا گیا ہے کٹاوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتے ہوئے وفاقی تعلیم اور پیش آبرانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا کہ کرونا وارث کے باعث سکولوں کی بندش کے بعد طلبہ کے لیے آن لائن تعلیم شروع کی گئی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک ریڈیو چینل بھی جلد شروع کیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ملک کے دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ ان علاقوں کے طلبہ کو آن لائن تعلیم تک رسائی حاصل ہو سکے وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبائی وزراء تعلیم کا اجلاس آئندہ جمعیرات کو ہوگا جس میں تعلیمی ادارے کھولنے کے امکانات کا جائز لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے بچوں کا تحفظ متنظر رکھ کر بھرپور مشابرت سیکھے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عالی تعلیمی کمیشن کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں بڑھا دیا گیا ہے ایوان نے وزارت تعلیم سے متعلق تیرہ مطالبات ذر کی منظوری بھی دی ایوان نے ان مطالبات ذر پر کٹوتیوں کی تحریکوں کو مسترد کر دیا قومی اسمبلی نے کابینا ڈیویزن سے متعلق چونتیس مطالبات ذر کی منظوری بھی دے دی ہے حضب اختلاف کی جانب سے پیش کردہ کٹوتی تحریک ایوان نے مسترد کر دی پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کٹوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتی ہوئے کہا کہ اس حقیقت کے باوجود کے موجودہ حکومت کو کمزور معیشت ورسے میں ملی وزیر اعظم امران خان کی توجہ کا محور نادار طبقہ ہے جس کو کورونا وارس کے اثرات سے بچانے کے لیے انہوں نے احساس پروگرام شروع کیا وزیر مملکت نے کہا کہ وزیر اعظم آفیس اور ایوان صدر کے اخراجات کفاید شاری مہم کے تحت کم کیے گئے ہیں اس سے قبل حضب اختلاف کے ارکان نے کابینا کی کار کر دی گی اور اس کے حجم کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں میں اس وقت 96,14,035 افراد پر مشتمل تقریباً 523 آبادیوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے سینٹر کے جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت نشان دہی کر کے قرانٹینہ کرنے کی حکمت عملی پر سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے آزاد جمہو کشمیر میں 32 مقامات پر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جس کے باعث 16,11,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے اسی طرح اسلام آباد کے 14 علاقوں میں 1,70,000 افراد متاثر ہوئے گلگت بلکستان میں 21 مقامات پر 1,53,696 افراد لوگ ڈاؤن میں ہیں خیبر پختونخواہ میں 257 مقامات پر 7,80,000 سے زائد آبادی کی نقل و حرکت لوگ ڈاؤن کے باعث محدود ہے اسی طرح پنجاب میں 131 مقامات پر 19,40,000 سے زائد افراد لوگ ڈاؤن میں ہیں جبکہ سندھ میں 68 مقامات پر 49,50,000 افراد اس وقت لوگ ڈاؤن میں ہیں ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2775 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,95,745 ہو گئی ہے پنجاب میں 71,987، سندھ میں 75,166، خیبر پختونخواہ میں 24,303، بلوچستان میں 9,946، اسرام آباد میں 11,981، گلگت بلتستان میں 1,398 اور آزاد کشمیر میں 962 مریض ہیں اس دوران 69 افراد ہوئی جس کے بعد اس وابا سے جانبہ خفرات کی مجموعی تعداد 3,962 ہو گئی ہے اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 84,166 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 97,9 لاکھ سے تجابس کر گئی ہے جبکہ وابا سے اب تک 4,92,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئی ہیں وابا سے متاثرہ 52 لاکھ سے زائد مریض اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں امریکہ 25 لاکھ متاثرہ افراد اور 1,26,000 سے زائد امباد کے ساتھ سریف ارست ہے برازیل میں مریضوں کی تعداد 1,26,000 جبکہ 55,000 سے زائد افراد لقمہ عجل بن گئے ہیں امریکہ میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے ریکارڈ 49,000 کیسز آنے کے بعد کئی ریاستوں نے لاکڈاؤن کھولنے کے اپنے ارادے ترک کر دیئے ہیں ٹیکساس، فلوریڈا اور ایریزونا سمیت وابا سے انتہائی متاثرہ ریاستوں کے گورنرز نے لاکڈاؤن کھولنے کے اپنے منصوبے موقع کر دیئے ہیں ادھر عالم ادارہ صحت نے متنبہ کیا ہے کہ اگر نئے کیسز یوں ہی بڑھتے رہے تو اس سے یورپ میں صحت کا نظام انتہائی مخدوش ہو سکتا ہے یہ سنگین انتباع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزرچتہ دو ہفتوں کے دوران 23 ممالک میں کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے سعادی مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے ورچویل یونیورسٹی کی انتظامیاں کو عالمی مارکٹنگ کے ذریعے ادارے کی رسائی بڑھانے کا پانچ سال منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس وبا کے تناظر میں یہ یونیورسٹی جدید اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجیز بروے کار لاکر تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے صدر نے یونیورسٹی پر زور دیا کہ وہ جدت پسند حکمتیں عملی اپنا کر اعلی تعلیم تک اپنی رسائی بڑھائے تاکہ پاکستان کو تعلیمی میدان میں آگے لے جائے جا سکے جاپان کے سفیر کنی نور ہی میٹسودہ نے آج حاولپنڈی میں بڑی فوج کے سربراہ چنل قمر چاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے اقتامات پر تبادلے خیال کیا گیا آرمی چیف نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے جاپانی امداد کو سرہا جاپانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعلیم کی بڑی فوج کے سربراہ چنل قمر چاوید باجوا نے راولپنڈی کے آمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی اینڈ ایمیچنگ میں آج پوسیٹرون ایمیشن ٹوموگرافی اور کمپیوٹڈ ٹوموگرافی اور سائیکلوٹرون سسٹم اور بائی پلین انجیوگرافی سسٹم کا افتتاح کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ریڈیالوجی اور ایمیچنگ کی ٹیکنالوجی جدید سہولت ہے جسے پاکستان کے عوام کو آلہ میار کی طبی سہولتیں میسر آسکیں گی انہوں نے ملک پھر کے طبی عملے کی خدمات اور قربانیوں کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ بری فورس کا طبی عملہ اپنی پیشہ وارانہ مہارت اور متاثر کن قیادت کے ذریعے قوم کی خدمت جاری رکھے گا پنجاب اسمبلی نے آج شام لاہور میں آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کے صوبائی وجر کی کسرت رائے سے منظوری تھی پنجاب اسمبلی نے تین آرڈیننسز میں توسیح کی منظوری دینے کے علاوہ کوحسار یونیورسٹی مری بل مجریہ دوہزار بیس بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب بل مجریہ دوہزار بیس پنجاب کی بلدیاتی حکومت کا ترمیم بل مجریہ دوہزار بیس اور پنجاب ویلج اور پنچائتوں اور نواہی کانسلروں کا ترمیم بل مجریہ دوہزار بیس کی بھی منظوری دی ایوان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی قراردات کی متفقہ منظوری دی اور صوبائی حکومت سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری قانون سازی کرے بعد میں سپیکر نے اجلاس پیر کی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتبی کر دیا خیبر پختونخواہ کے وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا نے کہا ہے کہ صوبے کی اسپتالوں میں صحت کی سہولتوں کو بہتر پنایا جا رہا ہے تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندے جوہر علی سے آج پشاور میں صوبے کے منتخب ڈی ایج گو ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے مفاہمت کی عداشت پر دستہت کرتے ہوئے تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ معاہدے کے تحت ایک پرائیوٹ فرم قبائلی ازلا کے چے اور چترال کے دو ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کا کام کرے گی تیمور سلیم جگڑا نے کہا کہ ہم نے ان منصوبوں کو شفافیت اور صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ذریعے شروع کیا ہے آپ پہ یہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ ابھی جو ان جگوں پہ سروس ڈیلیوری ہو وہ بے مثال ہو کیونکہ وہ ہمارے لیے راستہ آسان کرے گی کہ ہم یہ ایز ای رول موڈل لیں کہ جو گورمنٹ کو سروس ڈیلیوری کی ایکسپینشن کرنی ہے اور صرف ہیلتھ میں نہیں ایڈوکیشن میں مزید شعبوں میں صبح وزیر السحط نے فرم سے کہا کہ وہ ان پسماندہ علاقوں کے ہسپتالوں میں مثالی خدمات فراہم کریں کیونکہ وہ صبح کی دیگر ہسپتالوں کے لیے ایک موڈل ہوں گے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے ان کی عمر 78 برس تھی وہ طویل عرصے سے علیل ہونے کے باعث مقامی ہسپتال میں زیرہی علاج تھے سید منور حسن جماعت اسلامی کے چوتھے امیر تھے انہیں دو ہزار نو میں امیر منتخب کیا گیا تھا جس کے بعد دو ہزار چودہ کی پارٹی انتخابات میں ان کی جگہ موجودہ امیر صراج الحق منتخب ہوئے تھے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج منور حسن کے صاحب زادے سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ان کے خاندان سے دلی تاثیت کی وزیر اطلاعات شبلی فراس نے جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کے انتقال پر گہرے توکھر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سید منور حسن دنیا بھر کے مسلمانوں کے حقوق کی علم پردار تھے انہوں نے کہا کہ منور حسن جمہوریت کے زبردہ دائی تھے وزیر اطلاعات نے مرہوم کی مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا تھی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں دفتر خارجہ نے آج اسلام آباد میں بھارت کے ایک آلہ سفارتکار کو طلب کر کے کنٹرول لائن پر بھارے ایک درف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ کریلا سیکٹر میں کنٹرول لائن پر گزشتہ روز بھارتی قابض فوج کی اندردن اور بلا اشتیال فائرنگ سے گاؤں بٹلا مترانی کی رہائشی اٹھائیس سالہ خاتون مدیہ حفیظ شدید زخمی ہوئی بیان میں کہا گیا کہ بھارتی قابض فورسز کنٹرول لائن اور ورکنگ بانڈری پر شہری عبادی کو توب خانے خودکار اور بھاری احتیاروں سے نشانہ بنا رہی ہیں دفتر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی غیر جانشمندانہ کار روائیاں دوہزار تین کے جنگ بندی معایدے کی خلاف ورزی ہے اور یہ انسانی اقدار سمیت پیشہ برانا اسکری طرز عمل کے بھی منافی ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے درجمان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی جمہو کشمیر کی متنازع حیثیت سے انکار نہیں کر سکتا آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے بھارتی رہنماؤں کے وعدے اور اس تنازع کے بارے میں مذاکرات مقبوضہ علاقے کی متنازع حیثیت کا واضح ثبوت ہیں انہوں نے اقوام متحدہ وائسی اور انسانی حقوق کی بین القومی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کا سخت نوٹس لیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوزیوں نے اپنی ریاست کی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج پلوامہ اور اسلام آباد کے ازلا میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا فوزیوں نے تین نوجوانوں کو زلہ پلوامہ کے علاقے طرال میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا زلہ اسلام آباد کے علاقے بیج بہارہ میں بادشاہی باغ کے قریب بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ پر حملے میں ایک فوزی کی ہلاکت کے بعد فوزیوں کے اندھا تھوند فائرنگ میں ایک آٹھ سالہ کشمیری لڑکا شہید ہو گیا بھارتی فوزیوں نے گزشتہ روز سوپور کے علاقے حض شیوہ میں ایک آپریشن کے دوران دو کشمیری نوجوان شہید کر دیئے تھے ادھر کشمیر میڈیا سرویس کے ریسرچ سیکشن کی جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اس کے غیر قانونی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی کشمیریوں کے جاری جدوجوہت کو کمزور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جسمانی ذہنی اور نفسیاتی تشدد کا استعمال کر رکھا ہے ریپورٹ میں انگیشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوزیوں اور پولیس حلکاروں نے گزشتہ اکتیس سال میں خواتین اور بچوں سمیت پچانوی ہزار سے زائد کشمیریوں کو مختلف قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا امریکہ کی دیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار اور سابق نائب صدر جو باہیٹن نے بھارتی حکومت سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حقوق کی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقتامات کرے انہوں نے اپنی صدارتی مہم کے ویب سائٹ پر امریکہ میں مسلمان برادری کے بارے میں اپنے حالیہ پولیسی بیان میں کہا کہ پوراہم مظاہروں کو روکنے اور انٹرنیٹ سرویس کے معتلی جیسے اقتامات سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے جو باہیٹن نے بھارتی حکومت کے جانب سے آسام میں اندراج شہریت اور شہر ترمیمی ایکٹ پر عمل درامت پر مایوسی ظاہر کی اقوام متحدہ کی سیکریٹی جنرل انتونیو گاؤٹرز نے عالمی نظم و نسک کے لیے موثر اور کثیر جیتی تعلقات کی ضرورت پر دور دیا ہے انہوں نے نیو یورک میں ایک ویڈیو کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اقوام متحدہ کے نظام علاقائی داروں اور عالمی مالیاتی داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے منظم کثیر جیتی تعلقات کے قیام کی ضرورت ہے گروپ بیس کو غریب ممالک کے قرضوں کی واپسی کچھ مدت کے لیے موخر کرنے کے لیے اکتالیس درخواستیں محصول ہوئی ہیں گروپ بیس کے انٹرنیشنل فینانچل آرکیٹیکچر ورکنگ گروپ نے ریاض میں اپنے اجلاس میں گروپ کے رکن ممالک کے قرضوں کی واپسی میں تاخیر کے اقدام کے نفاظ اور عالمی مالیاتی استحقام کے فروغ کے طریقوں پر بھی غور کیا میکسکو کی شورج زدہ مغربی ریاست سینہ لوہا میں دو مسلح حملوں میں کم از کم سولہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین القوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب پیش ہیں کھیلوں کے خبریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق قبطان عامر سوہیل نے کہا ہے کہ انیس سو بانوے عالمی قبط کے فاتح قبطان عمران خان کو دیکھ کر نوجوان نسل میں فاسٹ بولر بننے کا شوق پیدا ہوا اور عمران خان نے کھیل کے میار کو بلند کیا عامر سوہیل نے کہا کہ ماضی میں پاکستانی ٹیم میں معمول کے بنیاد پر فاسٹ بولرز کی شمولیت کا روح جان نہیں تھا عمران خان کی شاندار کارکردگی سے نوجوان نسل میں فاسٹ بولر بننے کا شوق پیدا ہوا اور انیس سو اسی کی دہائی میں ہمیں اچھے فاسٹ بولرز حاصل ہوئے عامر سوہیل نے کہا کہ عمران خان جو پاکستان کے موجودہ وزیراعظم ہے شکست پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے لیے جیت ہی سب کچھ تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کھیل میں پیدا کیے گئے بلند میار اور ان کی رہنمائی سے کھلاریوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے میں مدد ملی پاکستان کے سابق آف سپینر سقلین مشتاک نے بین الاقوامی کرکٹ کانسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے مایا ناز ایمپائر علیم ڈار کی زبدست خدمات کو خراج تحسین پیش کریں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ علیم ڈار ایک عظیم لیسنڈ ہے جنہوں نے کرکٹ کے لیے بہت خدمات انجام دیں وہ کرکٹ اور آئی سی سی کے صفیح ہیں قومی کھلاریوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کے لیے ان کے آن لائن فیزیکل فٹنس ٹیسٹ آئندہ مہ چھے جولائی سے لے گا اور کھلاریوں کے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ کا سلسلہ پندرہ جولائی تک مکمل ہو جائے گا کانسل سینٹرل کانٹریکٹ میں منتخب ممکنہ سترہ کھلاریوں کا اعلان بیس جولائی کو کرے گی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے جیمن سید سلطان شاہ نے جمعہ کو اے پی پی کو بتایا کہ کرونا وائرس کے وجہ سے قومی کھلاریوں کو نیا سینٹرل کانٹریکٹ فیزیکل فٹنس کے بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا ہے یکم جولائی سے سترہ قومی بلائنڈ کھلاریوں کو چھہمہ کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ دیا جائے گا بینولاقوامی ہاکی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے لائسنس شدہ مصنوعات کی کمپنی کے فورڈ برینڈنگ کے ساتھ چار سالہ شراکتداری کا معاہدہ کیا ہے بینولاقوامی ہاکی فیڈریشن نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ کئی فورڈ برینڈنگ کا فوٹبال، رگبی، باسکٹبال، ٹینس اور دنیا کے دیگر کھیلوں کی مصنوعات تیار کرنے کا زبادہ تجربہ ہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو دو ہزارت عیس کے خواتین عالمی فوٹبال کب کی میں اسپانی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے یہ خواتین کا پہلے عالمی کب ہوگا جس میں بتیسٹی میں حصہ لیں گی یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور انتہیں تجارتی خبریں وفاقی حکومت نے وزیراعظم کے برامدات میں اضافہ کے پیکج کے تحت نقض سبزیٹی کے طور پر ٹیکسٹائل کی شعبے کو چھئے عرب بیس کروڑ روپے جاری کیے ہیں اس سے ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں کو گزشتہ نو ماہ کے دوران جاری کی جانے والی مجموعی رقم تریپن عرب بیس کروڑ روپے ہو گئی ہے فیصل آباد ڈیویلپنگ آتھارٹی کی گورننگ باڈی نے واسا کے تین سالہ بزنس پلان کی منظوری دی ہے یہ پلان پنجاب کے وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کی سربراہی میں ریسورس موبیلیزیشن کمیٹی کی ہدایات کی روشنی میں کیا گیا راولپنڈی چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری ایسپائر پریمیر بزنس کانفرنس دوہزار بیس کے عنوان سے ایک آن لائن بزنس کانفرنس کا نقاط کر رہی ہے ایک عددار کے مطابق کانفرنس کی توجہ ای کومرس پر مرکوز رہے گی پاکستان سٹرک ایکسینج میں آج تیزی کا روشان دیکھا گیا کے ایسی ہنڈرڈ اینڈکس دو سو انتیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر تینتیس ہزار نو سو انتالیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو اٹھانوے ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو انتالیس کمپنیوں کے حصے کا لندین ہوا پریمیر شوگر کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ تینتیس روپے اٹھ سٹھ پیسے کا اضافہ جبکہ پاک ٹوبیکو کے حصے کی قیمتوں میں سولہ روپے بانوے پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنشوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی لالر قیمتیں خرید ایک سو پین سٹھ روپے تیہتر پیسے اور قیمتیں فروغت ایک سو انتر روپے اٹھانوے پیسے یورو ایک سو پیچاسی روپے اٹھانوے پیسے اور ایک سو انتر روپے اٹھانوے پیسے یو اے ای درہم پینتالیس روپے گیارہ پیسے اور چھالیس روپے اٹھارہ پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت اٹھاسی ہزار ایک سو چونتیس روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ چونتیس ہزار تین سو تیرانوے میٹرک ٹن سامان کی نقل عمل ہوئی جس میں سے اٹھاون ہزار نو سو چار میٹرک ٹن برامدی اور پیچھتر ہزار چار سو نوازی میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق نامت شائر اور صحافی چراغ حسن حسرت کی آج پین سٹھ فی برسی منائی گئی ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہمارے بہاولپو کے نمائندے سجاد پرویس کی ریپورٹ سنتے ہیں اردو کے ممتاز شائر عدیب اور صحافی مولانا چراغ حسن حسرت سن انیس سو چار میں بارہ مولا کشمیر میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے کلکتہ کے اخبار نئی دنیا سے اپنی صحافیانہ زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہے جس میں احسان شہباز امروز نوائی وقت اور زمیدار کے نام سر فہرس تھے مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے تنس نگاروں میں ہوتا ہے ان کی کتابوں میں کھیلے کا چھلکا پربت کی بیٹی مردم دیدہ دو ڈاکٹر اور پنجاب کا جغرافیہ کے نام سر فہرس تھے مولانا چراغ حسن حسرت چھبیس چون سن انیس سو پچپن کو لاہور میں انتقال کر گئے ادھاکارہ منشہ پاشا نے کہا ہے کہ مرد ادھاکاروں کے نسبت خواتین ادھاکاروں کے کردار زیادہ مشکل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی فلم یا ڈراما انڈرسٹری میں خواتین کے کردار مردوں کے نسبت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود خواتین ادھاکاروں کے نسبت مرد ادھاکاروں کو زیادہ معافظہ دیا جاتا ہے فن کی دنیا سے ہم چلتے ہیں سائنس کے دنیا میں امریکی مہارین نے ہوا میں اڑتے ہوئے کرونا وائرس سمیت کئی طرح کے وائرسوں کا خاتمے کے لیے الٹرا وائلٹ کی ایک خاص اور بے ضرر قسم کامیابی سے استعمال کی ہے جسے فار الٹرا وائلٹ کہا جاتا ہے اوپن ایکسز ریسیرس جنرل نیچر سانٹیفک ریپورٹس کے تازہ شمارے میں کلمبیو انیورسٹی کے سائنس دانوں کی ایک تحقیق شائع ہوئے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فار الٹرا وائلٹ بید بالائے بنفسی شوائع استعمال کرتے ہوئے کئی اقسام کے وائرسوں کا 99.9% تک بڑی کامیابی سے خاتمہ کیا ہے جن میں موجودہ عالمی وبا کے باعث نوبل کرونا وائرس بھی شامل ہے تلچس بات یہ ہے کہ کسی کمرے میں فار الٹرا وائلٹ شوائعوں پر مشتمل نظام بنانے کے لیے بھی الہدہ سے کسی نئی مہارت یا ٹکنالوجی کی ضرورت نہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں فالج اور لفوے کی مریض بہت تیزی سے اپنے آزا کے حرکات کھو دیتے ہیں ان میں ہاتھوں کی حرکات اور گرف بھی شامل ہیں لیکن بحالی اور فیزیو تھیرپی کے بعد بھی اوپر کے دھڑ کے افعال کو بحال نہیں کیا جا سکتا فیزیو تھیرپی کے ماہر اور دیگر عملہ مریض کے بازو اور ہاتھوں کی حرکات کی بحالی میں مدد کرتا ہے لیکن یہ عمل اس لیے کی جاتا ہے کہ دماغ کھوئے ہوئے افعال کو دوبارہ یاد کر سکے اور مریض پہلے جیسا نارمل ہو سکے لیکن یہ عمل بہت صبر اور وقت طلب ہوتا ہے اس میں خود مریض کی بھی بھرپور کوشش درکار ہوتی ہے اور اب موسم کے صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال کی جانب گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہا تاہم اسلامباد خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش اسلامباد میں سیدھپور پہ 49 میلی میٹر جبکہ راولپنڈی میں 38 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کیے کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو اور مہنجدڑوں میں 47 دگری رہے آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، مردان، اپٹاباد، پشاور، مری، گجرانوالا، سیالکورٹ، سیری نگر، جمعوں، شوپیاں، پلواما، مظفراباد، گلگت، سواد اور دیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے مکان ہے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے تھے اسلامباد تینتیس، لاہور سینتیس، کراچی سینتیس، دشاور اٹیس، سیری نگر ستائیس، جمعوں پینتیس، لے بندرہ، پلواما اٹھائیس اور انتناگ میں انتیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے آہم خبروں کا خلاص ہے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے مزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت آزاد جمعوں کشمیر کی لوگوں کی مدد جاری رکھنے کے لیے پورعظم ہے نیشنل کمانڈین آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ اسلامباد سمیت چاروں صوبوں میں اس وقت تقریباً پانسو تیس آبادیوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آجزلہ پلواما میں ریاستی دہشتگردی کی نئی کارروائے میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے ابباس علی بنگش سپروائزر شبہ اردو منصور الرشید مدیر ہوم ڈسک مجتبا میمن مدیر فورن ڈسک رانہ خلام مصطفی مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبریں زنیرہ خالد کوارڈینیشن ایڈیٹر ایس ایم آباس مدیر اعلی جاوید خٹک نگران اعلی عبدالحادی میار پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی برہراست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائسہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری رئیسہ قازمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ